جی اسلام علیکم ناظرین شہباز بخاریہ حضر ہے آپ کے لئے زبادہ سی وڈیو لے کے آپ کو باتا ہے ناظرین کے ہمارے اس فرنس پرپٹی نیٹورک کے یوٹیوب چنل سے آپ کو دیفرنٹ قسم کی جو ہے پروپٹر سے لیٹڈ اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں چاہے وہ ریزیدنشل پوائنٹ ایو سے ہو یا انویسمنٹ کے پوائنٹ ایو سے آج کی ویڈیو کا تھمنل آپ نے دیکھا جی ای بی ایم ڈیوارپریٹس کی طرف سے بنایا جانے والا دپارک ریزیڈنس اس کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو ہے اور یہ کیوں اس کے ضرور پیش آئی اور میں کیوں اس کو بہت زبادہ انویسمنٹ کہہ سکتا ہوں یا ریزیڈنشل پوائنٹ او ویو سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپر ریزیڈنشل پوائنٹ او ویو کے پرپس کے لیے بھی آپ اس کو اوپر آپ انویس کر سکتے ہیں اس کو بائے کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کر رہیتے ہیں ان کے ڈیویلپرس کی کیونکہ ہم ڈیویلپر کے نام دے رہے ہیں اے بی ایم ابو بکر ملک ابو ذر ملک یہ دو بھائی ہیں اور یہ ان کا تعلق فیملی کا بیگراؤنڈ ان کا جو ہے وہ ملک ریا صاحب سے ہے اور ملک ریا صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے ملک زری صاحب کے جو ہے یہ نیفیو بھی ہیں اور یہ ایک بہت عبادر سے چھوٹی سی عمر کے اندر ان ڈیویلپرس نے جو ہے انہوں نے بڑا نام بہری ٹاؤن میں کمایا اور بہری ٹاؤن میں نام کمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی جلد جو ہے یہ بلڈنگ کنسکشن کی طرف یہ آئے ہیں اور اسی اپنی پرفارمنس کی بنا پر جو ہے انہوں نے بہریہ میں یہ جو ہے دا پارک ریزیڈنس جو ہے اس کی اس کا افتتاع کیا کچھ مہینوں پہلے اس کے اندر ٹو بیٹ اور ٹری بیٹ کے جو اپارمنٹس مطالف کرویا جا رہے ہیں اور سب سے مزیعالی بات جائے کہ ابھی تک جتنے بھی اپارمنٹس آپ نے لاہور کے اندر دیکھیں یا لاہور سے باہر دیکھیں تو صرف اپارمنٹس نہیں آتے ان کے ساتھ کمرشل ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے یعنی کہ گراونڈ فلور فس فلور پر جو ہے کمرشل ایکٹیوٹی دی جاتی ہے لیکن اس کے اندر صرف صرف جو ہے ریزیڈنشل پوائنٹ ویو سے جو ہے اس کو ڈیڈکیٹ دیکھیں آپ یا ہم کسی بھی اگر ایسی ایری میں رہتے ہیں تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری فیملی جو ہے وہ کمرشل ایکٹیوٹی سے تھوڑا سا دور ہٹ کر رہے ہیں یا وہاں سے آنے جانے کا گزر بہت ہی کم ہو اسی وجہ سے ان کا بھی پوائنٹ ایو یہ تاکہ پروپر جو ہے وہ پرائیویسی ملے فیملی کو وہاں پر کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ ہوا باہر کے کسی بھی بندے کی تو اس لئے وہاں پر انہوں نے کمرشل ایکٹیوٹی نہیں دی اب مزید بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی لوکیشن کا ہم راتی ہے بہریہ ٹاؤن کا سب سے پہلے بننے والا جو بلوک تھا وہ سیکٹر ایک تھا اور سیکٹر ایک ہی اگر ہم لوکیشن کے بات کرتے ہیں تو شاہ کام فرائی آر سے اس کا میکسمن ڈسٹنس سے وہ 2 کلیے میٹر ہے یعنی کہ کنال روڈ پر رہتے ہوئی آپ جیسے اگر آپ ٹھوکر نیاز بیک سے آرہے ہیں تو شاہ کام فرائی آر کو کراس کریں گے ساتھ ہی سکچین آتا سکچین کو کراس کریں گے تو ریٹ سائٹ پہ ہی آپ کی جان پہ بہت ساب سے زبادستے ہیں جو مور ہے اس کو جو ہے استیٹ آتا ہے جیسے ہی آپ اس کو ریٹ سائٹ کریں گے تو آپ کو ریٹ سائٹ پہ جو ہے سیکٹر اے سٹار رہیے ہیں سیکٹر اے کے اندر االو کی اتنی زیادہ کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں ہے اس طرح سے کنکہ پیور گیتر کمیونٹی ہے یعنکہ بہریے کے اندر ایسرف خود یہ سیکٹر اے پیور گیتر کمیونٹی ہے زبادہ سکیورٹین کی یہاں پر بہریہ کا پٹا سکول بھی ہے اور یہاں پر پولیس ٹیشن بھی ہے اس کے دیگر جو یہاں پر بڑے خوبصورت یہاں پر مسجد بھی دی گئی ہے اور اس سیکٹر اکنٹر بڑے خوبصورت پارک بھی دیئے گئے ہیں جو کہ کنال کے حساب سے ہے یہ جو پروجیکٹ آرہا ہے یہ سیکٹر اے کے اندر آرہا ہے اور سیکٹر اے کے اندر ہم اس کے بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی سائز کی اس کا چار کنال جائیں گے ایٹی تھری مرلہ اس کا ٹوٹنل ایریا بنتا ہے جس کنال یہ پارک ریزیڈنچ بننا جا رہا ہے اور اس کی اگر ہم اپروول کے بات کرتے ہیں تو یہ ٹی ایم ایسے اپرووڈ ہے اور لوکیشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اپروول کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کی میں ابھی بات کر رہتا ہوں کہ اس کی امنٹیز میں کیا کیا ہوں گی کیونکہ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ رہتے ہیں تو سب سے پہلے امنٹیز کو دیکھی جاتی ہے کسی بھی سسائٹی میں آپ روڈ لیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے سراؤنڈر میں جیتنی اچھی امنٹیز ہوں گی تو اسی بیس پہ آپ انویسمنٹ کے پوائنٹیز اس کو اتنا ہی ایس پر ٹائم کرنٹ پوزیشن ہوتی ہے اس کی مارکٹ ویلیو کے مطابق اسے آپ اچھا اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ہم بات کر دیتے ہیں امنٹیز کی امنٹیز کی اندر جی جب نظر ہے اس کا امنٹیز کی حالقہ کر رائائیną پارکنگ پہنگ اندر انڈور پول دیا ہے سویمنگ پول دیا ہے انڈور سویمنگ پول دیا جاتی ہے انڈور سویمنگ پول بہت کم جنگوں پہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے ہر فیمیلی کی پرائیوسی کو دیکھتے ہوئے انڈور سویمنگ پول دیا ہے اور اس کے ساتھFаци�로 ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کسی په یہ جو اپارمنٹس کی دیزائن ہے انٹرنیشنی لیول پر اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے وہ انٹرنیشنل ان کا کنسپٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی اگر ہم اس کی اور اول پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ فور سائڈل اوپن ہے اور اس کے اندر اگر ہم بات کرتا ہی جو تھری بیٹ کے اپارمنٹس ہیں وہ فیسنگ پندہ کنال کے پارک ہے فیسنگ پارک ہے وہ پندہ کنال پر مشتمل ہے اور یہ فیسنگ کنال پر بھی یہ پروجیکٹ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں جی کہ جو ABM ڈویلپرز والے ہیں انہوں نے پرومیس کیا ہے کہ within 3 years یعنی 3 years کا پیمنٹ پلان ہے لیکن before that given time جو ہے وہ اس کو کمپلیشن اس کی کریں گے پیور ریزیڈنشل ہیں یہ اپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ یہ فیملی اورینٹیٹ بنایا گیا ہے اس پلازر کو دیکھے اس کے اندر امنیٹیز تمام طرح کہ میں نے آپ سے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیا اس کے سراؤنڈنگ میں بات کر لیتے ہیں تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو آلیڈی جو کافی سارے گھر بن چکے ہیں وہاں پہ مشکل سے ہی پلوٹ ملتا بلکہ الڈو ملتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ملیمم بھی چار کنال کے وہاں پہ گھر ہیں ویلاز ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں اور میکسیموم نائن کنال تک اس کے ویلاز جہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور باقی اس کے اندر ٹوٹل اپارٹمنٹ کے بات کرتے ہیں ٹوٹل اٹی اپارٹمنٹس ہیں بیسمنٹ گرانڈ فلور پلس الیون بیسمنٹ پلس گرانڈ فلور کے ساتھ یہ الیون سٹوریز بیلڈنگ بنے جا رہی ہے اور باقی اس کے اندر آپ بات کرتے ہیں کہ اپنے فیچر اگر آپ وہاں پہ اپنے ریزیڈنس آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو نیر بائی چیزیں کیا پڑھیں گی تو نیر بائی ساتھ ہی مین بہری ٹاؤن بھی ہے اور اسی کنالورٹ پہ رہتے ہوئے پی ایس او کا پیٹل پم بھی ہے ادھر یونیورسٹی بھی ہے ادھر سکولز بھی ہیں ادھر اکیڈمیز بھی ہیں تمام تر ایکٹیوٹیز تمام تر وہ چیزیں جو آپ کی روز مرہ کی ضروریات زندگی میں آپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو وہ تمام تر چیزیں وہاں پہ کمیشل ایکٹیوٹریز اس پوری کنالورٹ پہ موجود ہیں اور آپ یہاں سے کسی اور سٹی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی آپ اس کو ملتان روڈ بھی ٹیچ کرتے ہیں ملتان روڈ سے رہتے ہوئے آپ چاہے موٹر ویر کے تھو چلے جائیں یا اگر جیٹی روڈ کے تھو آپ کسی بھی سٹی کو اپروچ کنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزلی اپروچ کر سکتے ہیں اپارمنٹس کے بات کر دیتے ہیں جی اپارمنٹس جو ہے سمی فرنیشد ہیں یعنی کہ آپ کو صرف اپنے موو ایبل ایٹمز لائکے یہاں پر رکھنی ہیں جس میں فرنیچر ہو گیا ایسی ٹی وی فریج ٹھیک ہے تو وہ آپ کو یہاں پر رکھنی ہے اس کے لئے آپ کو ٹائننگ ورک وغیرہ تمام طرح چیزیں لائٹنگ وغیرہ والی ڈیکوریشن ایچ اور ایوریتنگ جو ہے یہاں پر آپ کو ملے گا اور فیچر کے لئے بہت افضلس جی یہ انویسمنٹ ہے اب اس کے ہم پیمنٹ پلان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس کو خوش دیا ہے اس کے لئے 2 و 3 و 2 یک میں آپ کو بتایا تھا اور 2 و 3 و 3 بالت دیا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا 1 و 2 بالت لئے ساتھرو 8 سکری فیڈ کے بیٹس دیا جاتا ہے لیکن 1200 سکری فٹ کا اپارمنٹ ہے 3 بیٹس کا اپارمنٹ ہے 1650 سکری فٹ کا اپارمنٹ دیا ہے اس کے بعد بات کرلیتے ہیں 2 بیٹ اپارٹمنٹ کے تو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپی ہے اس کے ٹوٹل اماؤنٹ ہے ٹوٹل ویلیو ہے جو کہ آپ نے تین سال کے اندر پیئے کرنی ہے اسی طرح سے 3 بیٹ کے بات کرلیتے ہیں تو دو کروڑ پچاس لاکھ روپی ہے اس کے ٹوٹل اماؤنٹ ہے آپ اس کے بوکنگ کروا سکتے ہیں جی اگر آپ بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو پچیس لاکھ روپی کے صرف ڈان پیمنٹ دیں اور باقی آپ کی انسٹارمنٹ ہے ایک لاکھ بانہ ہزارتی روپی ہے تو آپ اس کو انسٹارمنٹ کو پی کر کے جو ہے منتلی بیسیس پہ تو آپ تین سال کے اندر اندر اس کے مالک بن سکتے ہیں مالک تو خیر ہے جب آپ ڈان پیمنٹ کرتے ہیں آپ مالک تب بھی بن جاتے ہیں لیکن پسیشن آپ کو مل جائے گا اسی طرح سے 3 بیٹ کے بوکنگ کروڑنا چاہتے ہیں تو تقریباً 35 لاکھ روپی ہے 35 لاکھ روپی کی اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پر ڈانسمنٹ کریں ایسی جگہ پر بائنگ کریں جہاں پر انہوں نے ڈویلپ کیا اور یہ ڈویلپر کی آپ جو بیکراؤنڈ دیکھیں اس کی ہسٹری دیکھیں کہ آیا کہ وہ ڈویلپ کرے گا یا نہیں کرے گا اس سے پہلے کیا کیا ہے ایک فیملی بیکگراؤنڈ ہوتا ہے ہر کسی بھی کاروبار کا دنیا میں بڑے سے بڑے بزنس اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر ایک فیملی بیکگراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملک ریہا صاحب کے اپنی ہی فیملی سے یہ جو ہے ایسی بیلڈنگ کو اسی پرچیکٹ کو بنانے جا رہے ہیں ابوبکر ملک صاحب اور ابوزر ملک صاحب جو ہے وہ انہی کو بنانے جا رہے ہیں تو نو ڈاٹ جی ڈیویلپپر کو دیکھتے میں 110% جی سکیور ہے اور آپ کو ٹائم سے ڈیلیوری ملے گی اور ایک اور چیز جب اتنا بڑے برینڈ کا نام ہو تو اس برینڈ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنا ہی زیادہ پروفیٹ ریشو بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے تو سیکٹر اے ایل ڈی ایسے اپرووڈ ہے یہ اور انشاءاللہ یہ آنے والے کچھ مہنے میں جیسے یہاں پر یہ ای بی ایم ڈیویلپرس پالوں کی طرف سے دپاک ریزیڈنس کو جب پروپر مکمل طور پر بنایا جائے گا تو میرے دیکھے انشاءاللہ تب یہ پروپر ایل ڈی ایسے اپرووڈ بھی ہو جائے گا یہ بھی بڑے اچھی بات ہے جانے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی یہاں پر آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی یہاں پر اپنی دیشن ہوگی تو تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے لئے آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فرانس پرپٹری نیٹ ورک کے افیشل بینک اکاؤنٹ میزاند بینک ہے وہاں پہ آپ پہ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور بکنگ کا بڑا سیمبر سیمبر سیجور ہے جی آپ کی پاسپورٹ سائز جو ہے وہ پکچے چاہیے آپ مجھے ورس اپ کر دیں آپ کی ایڈی کارک کی کافی چاہیے اور ایک نومینی کی ایڈی کارک کی کافی چاہیے تو اویسی لیٹس کلینٹ جو ہے وہ بہتا یزیلی اس کے بکنگ کروا سکتے ہیں وہن کو یہاں پہ آنے کے ضرورت نہیں ہیں جیتا ہی آج حلال اے جیتے ہیں لیٹس پر آرود ہو یا کسی بھی قسم کی فائل یا آپٹمنٹ بائی کرتے ہیں یا پورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آن لائن ٹرانزیشن سے بہتا ہے بہتا ہے تو آپ اس کے مالک بند سکتے ہیں تو اپنی دوامیں یاد رکھیں شباز بخارے کو اگل کی ویڈیو میں میں پھر حاضر ہوں گا جی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پروجیکٹ کے ساتھ، نئی سوسائٹی کے ساتھ یا کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ